آگے سبق دیکھئے بھئے مستثنہ کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑھا کہ مستثنہ کا اعراب چار قسم پر ہوگا کبھی مستثنہ منصوب ہوتا ہے کبھی مستثنہ مجرور ہوتا ہے کبھی مستثنہ بدل واقع ہوگا اور کبھی مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوگا تو سب سے پہلی قسم جو تھی جس میں مستثنہ پر نصب آتا ہے اس کا بیان صاحب کافیہ نے شروع کیا تھا تو وہ جگہیں وہ شمار کر رہے ہیں جہاں مستثنہ وجوباً منصوب ہوگا ان میں سے پہلی جگہ تھی کہ جب مستثنہ اللہ کے بعد آئے اور کلام موجب میں ہو تو وہ وجوباً منصوب ہوگا دوسری قسم ہم نے کل پڑھی تھی کہ جب مستثنہ مقدم ہو مستثنہ منہو پر تو بھی وہ منصوب ہوگا چاہے کلام موجب ہو چاہے کلام غیر موجب ہو تیسری جگہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ مستثنہ جب وہ مستثنہ منقطع ہو تو اکثر لغات کے مطابق وہ منصوب ہوگا وجوباً اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ مستثنہ منقطع جو ہے وہ اکثر نحویوں کے نزدیک مطلقاً منصوب ہوگا مطلقاً منصوب ہوگا وجہ یہ کہ اس کے اندر بدل کا تصور نہیں کیا جا سکتا سوائے بدل الغلط کے بھئی میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ بدل جو ہے وہ چار قسم پر ہے ایک بدل الکل ایک بدل البعض ایک بدل الاشتعمال اور ایک بدل الغلط بدل الکل اسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو جیسے جانی زیدن اخو کا آیا میرے پاس زید یعنی کہ آپ کا بھائی اب دیکھو آپ کا بھائی ہے اس کا نام زید ہے اب چاہے میں کہوں جانی زیدن یا میں کہوں جانی اخو کا بات ایک ہی ہے اب میں دونوں لفظ استعمال کر لیتا ہوں جانی زیدن اخو کا تو یہ زیدن جو ہے یہ مبدل منہو بنے گا اور اخو کا اسے بدل بنے گا اور دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے تو یہ بدل الکل ہے بدل الکل کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہو بھی زید سے بھی وہی ذات مراد ہے اور اخو کا آپ کا بھائی اس سے بھی وہی ذات مراد ہے تو یہ بدل الکل ہے دوسری قسم بدل البعض ہے جس میں بدل جو ہے وہ جز ہوتا ہے وہ بعض ہوتا ہے اس مبدل منہو میں سے مثلا میں کہتا ہوں زربت زیدن رأسہو میں نے زید کو مارا رأسہو یعنی اس کے سر کو تو دیکھو یہ رأسہو بدل ہے زید سے اور زیدن منصوب تھا تو رأسہو بھی منصوب ہے کیونکہ بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو اور دیکھو یہ زید جو ہے یہ مبدل منہو ہے اور رأسہو زید کا سر یہ بدل ہے اور زید کا سر وہ زید کا جز ہے اس کا بعض ہے تو یہ بدل البعض ہوا اور تیسری قسم تھی بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال یہ ہے کہ بدل جو ہے وہ نمبدل منہو کا کل ہوتا ہے اور نہ اس کا بعض ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جیسے سولیبا زیدن سولیبا سین لام با بھئی سولیبا سلب سلب کا معنی ہے چھیننا بھئی سولیبا زیدن زید کو چھیننا گیا سو بو هو یعنی اس کے کپڑے کو اس کے کپڑے کو تو دیکھو یہاں زیدن یہ ہے مبدل منہو یہ مرفوع ہے اور سو بو ہو جو اس سے بدل ہے وہ بھی مرفوع ہے بئی اور یہ دیکھو یہ زید کا کپڑا ہے نہ یہ زید کا کل ہے نہ یہ اس کا جز ہے بلکہ اس کا زید کے ساتھ تعلق ہے بئی کہ یہ زید کا کپڑا ہے بئی لیکن میں نے بتایا بعض اور علماء ہیں انہوں نے بدل الاشتعمال کی بڑی پیاری تعریف کی جس سے بات بلکل واضح ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے کہ مبدل منہو وہ فعل کو قبول نہیں کرتا وہ محل فعل نہیں بنتا آپ نے تو بنا دیا سولیبہ زیدن زید کو چھینہ گیا لیکن ذہن قبول نہیں کر رہا کہ زید کو چھیننے کا کیا مطلب زید سے کوئی چیز تو چھینی جا سکتی ہے خود زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا تو آپ نے کہا سولیبہ زیدن یہ زیدن جو ہے سولیبہ فعل کو قبول نہیں کر رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی اور لفظ آگے آنا چاہیے جو اس فعل کو یعنی سلب کو قبول کر لے اور پھر آگے سو بہو جب آپ نے کہا تو اس نے اس سلب کو قبول کر لیا سولیبہ زیدن زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا لیکن سو بہو اس کے کپڑے کو چھینہ جا سکتا ہے چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑے کو اب بات واضح ہو گئی تو یہ ہے بدل الاشتماع اور چوتھا ہے بدل الغلط بدل الغلط میں نے آپ کو بتلایا وہ بدل ہے جس کا سبب غلطی بنتی ہے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس بکر آیا میرے پاس بکر آیا لیکن غلطی سے زبان پر زید آ گیا میں نے کہا جا انی زیدن لیکن بتانا کیا چاہتا تھا بکر آیا ہے تو میں فوراں ہی اصلا کرتے ہوئے بکر بھی کہہ دیتا ہوں جانی زیدن بکرن یہ زید غلطی کی وجہ سے میری زبان پر آیا اور بکرن میں نے فوراں اصلا بھی کر دی تو یہ بدل الغلط ہے یہ بکرن میں کیوں لے کر آیا زیدن مبدل منہو بنے گا اور بکر بدل یہ بدل میں کیوں لائیا کیونکہ یہ جو مبدل منہو تھا یہ میں غلطی سے لے آیا تھا میں تو اس کو لانا ہی نہیں چاہتا تھا اب میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں تو فوراں ہی آگے میں نے بکرن کہہ دیا میرے پاس زید آیا یعنی بکر آیا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی آپ کو صاحب جامعی بتلا رہے ہیں کہ جو مستثنہ منقطع ہوتا ہے یہ مطلقا منصوب ہے اکثر نحویوں کے نزدیک اس کے اندر بدل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا سوائے بدل الغلط کے سوائے کس کے؟ بدل الغلط کے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مَا جَعَنِي الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا یہ حیمار کیا ہے؟ مستثنہ منقطع ہے اگر آپ اس کو بدل بنانا چاہتے ہیں تو بدل القل بھی نہیں بن سکتا کیونکہ ما قبل میں ہے القوم اور ما بعد میں کیا ہے؟ حیمار بلکہ دوسری مثال لے لیں مَا جَعَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا میرے پاس زید نہیں آیا إِلَّا عَمْرًا مگر عمر یہ دیکھو ما قبل میں زید ذکر ہے اور ما بعد میں عمر ہے اور یہ عمر یہ تو زید کے اندر داخل نہیں بھی تو یہ مستثنہ منقطع ہوا مستثنہ منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو غیر مخرج ہو کیونکہ وہ ما قبل میں داخل ہی نہیں ہوتا تو یہ عمر بھی زید کے اندر داخل نہیں بھی تو یہ مَا جَعَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا اب آپ اس عمر کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ زید سے بدل بنانا چاہتے ہیں تو بدل الکل نہیں بنا سکتے کیونکہ بدل الکل میں تو دونوں کا مدلول ایک ہوتا ہے اور یہاں تو ایک طرف زید ہے دوسری طرف عمر ہے دونوں الگ الگ زاتیں ہیں دونوں کا مدلول ایک نہیں نیز ہم اس کو بدل البعض بھی نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ یہ جو بعد میں عمر ذکر ہو رہا ہے یہ ما قبل یعنی زید کا بعض بھی نہیں ہے اس کا جز بھی نہیں ہے تو یہ بدل البعض بھی نہیں بن سکتا نیز بدل الاشتعمال بھی نہیں بن سکتا بدل الاشتعمال تو وہ ہے کہ اس سے ما قبل والا فعل کو قبول ہی نہیں کرتا اور میں نے کیا کہا ماجہ انی زیدن میرے پاس زید نہیں آیا زید تو عدم مجید کو قبول کر رہا ہے بھئی توجہ ہے تو لہذا یہ عمر آگے اللہ کے بعد جو عمر ذکر ہے یہ بدل الاشتعمال بھی نہیں ہو سکتا ہاں ایک احتعمال ہے کہ آپ اس کو بدل الالغلط بنائیں بدل الالغلط بنائیں لیکن وہ بھی یہاں نہیں تصور کیا جا سکتا وجہ یہ کہ جو بدل الالغلط لائے جاتا ہے یہ غلطی اور غفلت کی وجہ سے لائے جاتا ہے بدل الالغلط کیوں لاتے ہیں کیونکہ آپ سے غلطی ہو گئی اب آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہاں یہ مستثنہ منقطع کے اندر یہ جو مستثنہ ہے اس کو بدل الالغلط بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدل الالغلط غلطی کی اور غفلت کی وجہ سے لائے جاتا ہے اور مستثنہ منقطع وہ تو فصح کلام کے اندر بڑے غور و فکر اور بڑی ذہانت کے بعد لائے جاتا ہے اور میں نے اس کی مثال بھی ذکر کی تھی کہ مثلا لا عیب فیہ غیر انہو شجاعن مثلا اس قسم کی تعریفی سنداز میں شعارہ تعریف کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر لا عیب فیہ اس میں کوئی عیب نہیں الا مگر ایک بات ہے سننے والا سمجھتا ہے ما قبل میں عیبوں کی نفی کی ہے تعریف کی ہے لا عیب فیہ اس میں کوئی عیب تو عیب نہ ہونا یہ تعریف ہے اور اللہ آگے ذکر کیا تو وہ سمجھتا ہے آپ آگے کوئی عیب ذکر ہوگا لیکن آگے وہ فوراں کیا کہہ دیتا ہے غیر انہو شجاعن مگر یہ کہ وہ بہادر ہے اب غور کیا تو دیکھا ما قبل میں بھی تعریف ہے اللہ کے ما بعد بھی کیا ہے تعریف ہے توجہ ہے تو ما قبل میں دیکھو عیبوں کی نفی کی تو خیال تھا کہ اللہ کے بعد اب کسی عیب کو لا کر اس کا اثبات کیا جائے گا اور لیکن ما بعد میں پھر تعریف کر دی اب مجھے بتائیے لا عیب فیہم کس چیز کی نفی کی ہے پیچھے عیب کا ذکر ہے اور آگے شجاعت کا ذکر ہے مجھے بتائیے شجاعت عیب ہے یہ اس کے اندر داخل ہے یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تو یہ مستثنہ منقطع ہے تو اللہ سے ما قبل بھی تاریخ اور اللہ کے ما بعد بھی تاریخ ہے گویا کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس شخص کی میں تعریف کر رہا ہوں اس میں کوئی عیب نہیں اس میں عیب ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ شجاعت کو کیا تسلیم کر لو عیب تسلیم کر لو لیکن شجاعت تو صفت کمال ہے اس کو تو کوئی بھی عیب نہیں کہتا شجاعت پر تو لوگ فخر کرتے ہیں تو کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے میرے ممدوح میں جس کی میں تعریف کر رہا ہوں اس کے اندر عیب ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ شجاعت کو عیب تسلیم کر لو اور اگر آپ یہ تسلیم نہیں کر سکتے تو پھر میرے ممدوح میں عیب کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو یہ کتنی ذہانت والا کلام ہے بھئی تو یہاں صرف بدل اور غلط کا تصور تھا لیکن وہ بھی یہاں ممکن نہیں ہے بھئی تو مستثنہ منقطع اکثر لغات میں منصوب ہوتا ہے ہاں ابن تمیم والے وہ اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ مستثنہ منقطع دو قسم پر ہے ایک وہ مستثنہ منقطع جس میں اللہ سے ماقبل والے اسم کو حضف بھی کر لیں پھر بھی کلام صحیح رہتا ہے کلام میں کوئی خرابی نہیں آتی تو اس قسم کے مستثنہ منقطع میں وہ بدل بھی جائز قرار دیتے ہیں جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی مَا جَأَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَنْ اس میں ماقبل سے اگر زید کو حضف بھی کر دیں پھر بھی کلام صحیح رہتا ہے مَا جَأَنِي إِلَّا عَمْرَنْ مَا جَأَنِي إِلَّا عَمْرَنْ کلام ابھی بھی صحیح ہے بلکہ عمرن پھر مرفوع پڑھیں گے مَا جَأَنِي إِلَّا عَمْرُنْ توجہ ہے تو مَا جَأَنِي إِلَّا عَمْرُنْ ابھی عمر مَا جَأَا کے لئے فاعل بن جائے گا لیکن بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ یہاں اللہ سے ماقبل والے اسم کو حضف بھی کر دیا جائے تو کلام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی تو اس قسم کے موقع پر وہ نصب کے ساتھ بدل بھی جائز قرار دیتے ہیں توجہ ہے اب حضف نہیں کرنا دیکھو مَا جَأَنِي زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَنْ اکثر لغات میں عمرن پڑھنا واجب لیکن بعض لغات یعنی بنو تمیم والے کیا کہتے ہیں اس میں عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو زیدن سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو مستثنہ یعنی مستثنہ منقطع ایسا ہو کہ ماقبل والے اسم کو حضف کرنا جائز نہ ہو اسے معنی خراب ہوتا ہو تو پھر اس صورت میں وہ بھی اہلِ حجاز کی موافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نصب ہی واجب ہے جیسے لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَحِيمُ بَئِ وہ کہتے ہیں یہ من رحیم یہ جو من ہے یہاں یہ منصوب ہی ہوگا وجوباً البتہ یہ محلن منصوب ہے کیونکہ مبنی ہے تو دیکھو یہ آیت جو ذکر کی لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِيمُ اس کے اندر یہ جو من رحیم ہے یہاں عائد محضوف ہے اَيْمَنْ رَحِيمَهُ اور اس سے مراد مرحوم ہے یعنی معصوم ہے ما قبل میں عاصم کا ذکر ہے ما بعد میں معصوم کا ذکر ہے تو یہ مستثنہ منقطع ہوا کیونکہ عاصم کے اندر معصوم داخل نہیں عاصم بچانے والا ہے اور معصوم جس کو بچایا گیا ہے بھئی تو یہ مستثنہ منقطع ہے میں نے بتایا تھا کہ بعضوں نے اس کو مستثنہ متصل بھی بنایا ہے کہ من رحیم سے اللہ کی ذات مراد لے لی اور اللہ کیا ہیں عاصم ہیں بچانے والے ہیں تو ما قبل میں بھی عاصم کا ذکر اور ما بعد میں بھی عاصم کا ذکر ہے تو یہ مستثنہ متصل بھی ہو سکتا ہے یا اس عاصم ہی کو معصوم کے معنی میں لے لیں جیسے دافق بمانے مدفوق کے تو ما قبل میں بھی معصوم کا ذکر اور اللہ کے بعد بھی معصوم کا ذکر ہے تو اس صورت میں بھی مستثنہ متصل ہو جائے گا اور یاد رکھو اس کے اندر یہ مثال اس مستثنہ منقطع کی ہے جس میں ماقبل والے اسم کو حضف کرنا جائز نہیں اس لیے کیونکہ ماقبل میں لا عاصمہ ہے لا نفیجنس ہے اور عاصم اس کا اسم ہے اور خبر موجودن محضوف ہے تو اب اس عاصم کو حضف کرنا جائز نہیں اگر اس کو بھی حضف کریں گے پھر تو آپ نے لاکھ کا عمل بلکل ہی باطل کر دیا خبر بھی محضوف اور اسم بھی محضوف ہو جائے گا اس لیے یہ جائز نہیں بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی اب یہ چوتھا مقام آ گیا صاحب کاخیہ آپ کو بتلا رہے تھے کہ مستثنہ منصوب ہوگا وجوبن ان میں سے پہلی جگہ کون سی تھی جبکہ مستثنہ اللہ کے بعد ہو کلام موجب میں تو بھی وجوبن منصوب ہوگا دوسری جگہ تھی کہ جب مستثنہ مقدم ہو مستثنہ من ہو پر وہاں پر بھی وہ وجوبن منصوب ہوگا تیسری جگہ تھی کہ جہاں مستثنہ منقطع ہو تو وہ بھی اکثر نحویوں کے نزدیک وجوبن منصوب ہوگا اب یہ چوتھا مقام آ گیا کہ مستثنہ کس کے بعد آئے خلا اور عدا کے بعد تو بھی یہ وجوبن منصوب ہوگا یہ چوتھا مقام آیا ذرا پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے او کانا بعد خلا وعدہ فی الکسری یا وہ مستثنہ خلا اور عدا کے بعد ہو فی الکسری یعنی اکثر استعمالات میں مستثنہ جب کس کے بعد آئے خلا اور عدا کے بعد تو وہ بھی وجوبن منصوب ہوگا اکثر استعمالات میں یعنی بعض استعمالات کے اندر وہ مجرور بھی ہوتا ہے لیکن اکثر استعمالات میں منصوب ہوگا وجوبن اب شرعہ کے ساتھ اس کو دیکھئے او کانا بعد خلا وعدا ایلم استثناء منصوب ایزن وجوبا اذا کانا بعد عدا اچھا بھئی یہاں سے اب آپ کو تفصیل بتلائیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو کلمات استثناء ہیں یہ خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو غیر سوا سوا حاشا اور الہ یہ جو کلمات استثناء ہیں ان کے بعد مستثناء واقع ہوتا ہے یعنی استثناء کے لیے جب ان کو استعمال کیا جائے تو ان کے بعد جو واقع ہوگا وہ مستثناء ہوگا مستثناء ہوگا اور مستثناء کسے کہتے ہیں جس کا حکم ما قبل سے مخالف ہوتا ہے ما قبل والوں کے لیے اگر ایک چیز کا اثبات ہے تو اس مستثناء سے اس چیز کی نفی ہوگی اور اگر ما قبل والوں سے ایک چیز کی نفی ہے تو اس مستثناء کے لیے اس کا اثبات ہوگا تو ان میں بعض صورتوں کے اندر مستثنہ منصوب ہوگا لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو مستثنہ کا نصب ہے یہ استثنہ کی وجہ سے ضروری نہیں ہوگا منصوب یہ جو صورتیں ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ نصب استثنہ کی وجہ سے ضروری نہیں بعض صورتوں میں اس پر جو نصب آئے گا وہ استثنہ کی وجہ سے آئے گا اور بعض صورتوں میں جو نصب آئے گا وہ مفہول بھی یا کانہ وغیرہ کی خبر ہونے کی وجہ سے آئے گا جیسے ایک مثال پچھلے سبق میں بھی گزری تھی کہ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا دیکھو یہاں پر بھی إِلَّا يَوْمَكَزَا یہ یومَكَزَا مستثنہ ہے مستثنہ ہے اور یہ منصوب ہے لیکن اس کا نصب استثنہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفول فی یعنی ظرف ہونے کی وجہ سے ہے اسی طرح خلا اور عدہ کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ خلا اور عدہ فیل ہیں ان کے بعد جو مستثنہ آئے گا وہ بھی منصوب ہے لیکن اس کا نصب استثنہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ مفول بھی ہی بن رہا ہے اس خلا اور عدہ کے لئے توجہ ہے اسی طرح ما خلا اور ما عدہ کے بعد وہاں پر بھی جو مستثنہ آئے گا ان کے بعد وہ بھی منصوب ہوگا لیکن وہ بھی مفول بھی ہونے کی وجہ سے ہوگا خلا اور عدہ کے بعد بھی مفول بھی ہی ما خلا اور ما عدہ کے بعد بھی مفول بھی ہی اور جبکہ لیسہ اور لایکونو کے بعد جو مستثنہ آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا لیکن وہ لا یقونو اور لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اس لیے کیونکہ لیسا اور لا یقونو افعال ناقصہ میں سے ہیں یہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر ان کے اسم پر رفع آتا ہے اور خبر پر نصب تو جب استثناء کے لیے یہ آئیں تو ان کے بعد جو منصوب ہوگا وہ ان کی خبر ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا تو بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا کہ مستثناء بعض صورتوں میں منصوب ہوتا ہے لیکن اس کا نصب ضروری نہیں استثناء کی وجہ سے ہو وہ مفول بیہی یقانہ وغیرہ کی خبر ہونے کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آیا چونکہ خلا اور عدا کی بات آئی تو اب صاحب جامعی آپ کو تفصیل بتلائیں گے کہ یہ جو خلا اور عدا یہ فیل ہیں یہ فیل ہیں اور ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ دراصل مفول بیہی ہے فیل کیا کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول بیہی کو نصب دیتا ہے تو ان کے اندر فائل کی ضمیر ہوگی جیسے زربہ زیدن زربہ کے اندر ہوا ضمیر کو فائل بنائیں گے اور زیدن کیا بنے گا مفول بیہی بنے گا توجہ ہے تو اسی طرح یہاں پر یہ افعال ہیں اور ان کے بعد جو منصوب آئے گا وہ مفول بیہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا اور نیس صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ خلا اور عدا ناقص واوی ہیں اور یہ خلا کا باب بتلائیں گے آپ کو کہ یہ خلا یخلو خلون سے ہے خلا یخلو خلون یعنی ناقص واوی ہے اور باب نصرہ سے ہے خلا یخلو خلون اور اسی طرح عدا یہ بھی ناقص واوی ہے اور یہ بھی باب نصرہ سے ہے عدا یعدو عدون عدون اس کا مصدر ہے بھئی یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتلاؤں بھئی صرف کے اندر آپ نے گردانیں یاد کی ہیں دیکھو وہاں گردان پڑی ہے رما یرمی رمین رما پہلا ماضی کا سیغہ کیسے لکھتے ہیں را مین اور یا ساتھ ملاتے ہیں جو دراصل کس سے بدل چکی ہے علف سے اور جبکہ یہاں پر دیکھیں خلا اور عدا یہ وو علف سے بدلا ہے لیکن وو نہیں لکھا دونوں کو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے خلا بھی آخر میں علف ہے عدا میں بھی آخر میں علف ہے تو یہ یاد رکھنا یہ کتابت کا نکتہ بھئی کہ جب بھی یا طرف میں واقع ہو کنارے پر آخری کنارے پر آئے اور وہ یا کس سے بدل جائے علف سے بدل جائے تو لکھیں گے پھر بھی اس کو یا ہی کی صورت میں اور اگر آخر میں وو آئے اور وہ وو علف سے بدل جائے تو پھر وہاں وو نہیں لکھیں گے بلکہ اس وو کو لکھیں گے بھی علف کی صورت میں تو یا علف سے بدلے تو یا ہی کی صورت میں لکھیں گے اور واؤ علف سے بدلے تو اس کو علف کی صورت میں لکھتے ہیں ذابطہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں تو کیا کیا بتلائیں گے آپ کو یہاں کہ خلا اور عادہ ناقی سے واوی ہیں ان کا باب بتلائیں گے یہ باب نصرہ سے ہیں اور پھر ساتھ یہ بتلائیں گے کہ جو عادہ ہے یہ فعل متعدی ہے فعل متعدی کسے کہتے ہیں جو مفہول کو نصب بھی دیتا ہے تو خلا یہ فعل متعدی ہے یہ بمانے جاوزہ کے ہے جاوزہ کا مانا گزر جانا تجاوز کر جانا مثلا زید بیٹھا ہے اور میں اس کے پاس سے گزر گیا تو میں کہوں گا جاوز تو زیدن میں زید کے پاس سے گزرا میں زید سے آگے بڑھ گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ دیکھو جاوز تو زیدن دیکھو یہ مفہول کو نصب دے رہا ہے اور جبکہ خلا یخلو کا مانا ہے خالی ہونا اور یہ مین کے ذریعے متعدی ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں خلل بیٹ من زیدن بیٹ کمرے کو کہتے ہیں خلل بیٹ وہ کمرہ خالی ہوا من زیدن کس سے؟ زید سے تو عدہ جو ہے وہ فعل متعدی ہے وہ مفہول بھی کو نصب دیتا ہے اور خلا جو ہے وہ فعل لازم ہے وہ مفہول بھی کو نصب نہیں دیتا براہ راست بلکہ وہ مین کے ذریعے مفہول کی طرح متعدی ہوتا ہے خلل بیٹو من زیدن کمرہ خالی ہوا زید سے تو دیکھو مین کے ذریعے یہ متعدی ہو رہا ہے زید کی طرف بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر او کانا بعد خلا و عدہ یا وہ مستثنہ جو ہے خلا و عدہ کے بعد ہو پیچھے بتلایا تھا وَهُوَ مَنْصُوبٌ کہ مستثنہ کیا ہوگا؟ وُجُوباً منصوب ہوگا کب؟ اِذَا کَانا اِذَا کَانا بعد اللہ پیچھے آیا تھا اب آیا ہے او کانا بعد خلا و عدہ جب وہ مستثنہ کس کے بعد ہو؟ خلا اور عدہ کے بعد ہو اِذَا کَانا بعد عدہ جب وہ کس کے بعد آئے؟ عدہ کے بعد آئے مِنْ عَدَا يَعْدُو عَدْوًا اور یہ عدہ کس سے ہے؟ عدہ یعدو عدون سے ہے یعنی یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے پہلا سیغہ اِذَا جَا وَزَهُ اور یہ کب کہتے ہیں عدہ؟ اِذَا جَا وَزَهُ جو کوئی شخص کسی پر سے گزر جائے کسی کے پاس سے تجاوز کر جائے آگے نکل جائے دیکھو جا وَزَهُ یہ جا وَزَهُ کے آخر میں ہا زمیر آ رہی ہے اس سے پتا چل گیا کہ یہ متعدی ہے یہ ہا زمیر مفعول کی ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ جا وَزَهُ کے ساتھ یہ جو زمیر منصوب ساتھ جوڑ دی اس نے بتلا دیا کہ یہ فعل متعدی ہے اس جا وَزَهُ کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے اور یہ جو ہا زمیر آخر میں ہے یہ مفعول بھی ہی کی ہے یہ منصوب محلن ہے بھئی تو کہتے ہیں اِزَا کَانَ بَعْدَ عَدَى جب یہ مستثنہ عَدَى کے بعد ہو مِنْ عَدَى عَدُو عَدْوًا یہ عَدَى عَدُو عَدْوًا سے ہے اِزَا جَا وَزَهُ جب وہ اس کے پاس سے گزر جائے اس پر تجاوز کر جائے مِسْلُ جَاَنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدًا جَاَنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدًا ترجمہ وہی ہوگا بھئی جَاَنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدًا میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے زید کے یعنی زید نہیں آیا اور بعد خلا یا مستثنہ کس کے بعد آئے خلا کے بعد آئے خلا کے بارے میں بھی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ماضی کا سیغہ ہے یہ خلا کس سے ہے خلا یخلو خلون سے ہے یعنی ناقص ہے اور ماضی کا سیغہ ہے بھئی واحد مذکر غائب کا نحو مثال کے طور پر جَاَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے توجہ ہے ابھی با محابرہ ترجمہ آگے پوری تفصیل بیان کریں گے کہ خلا کا معنی ہے خالی ہونا پھر اس کا ترجمہ کیسے ہوگا اور عادہ کا معنی ہے تجاوز کرنا اس صورت میں کیسے معنی ہوگا وہ بھی ابھی آگے بیان کریں گے تو یہاں اسی طرح معنی کریں جَاَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا آئے وہ لوگ میرے پاس سوائے زید کے وَهُوَ فِي الْأَصْلِ لَازِمٌ اور یہ جو خلا ہے یہ اصل کے اندر فعل لازم ہے يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولِ بِمِّن اور یہ مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے مِن کے ذریعے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہ حروف جارہ یہ فعل کو متعدی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مثلا میں نے آپ سے کہا زَرَبْتُ زَيْدًا میں نے زید کی پٹائی کی زَرَبْتُ فِي الْبَفَاعِل ہے اور زیدًا مفعول بھی ہی ہے اب میں اس کے ساتھ الْعَصَى یعنی عَصَى کا معنی لاتھی تو میں اس کے ساتھ عَصَى کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں لیکن اب عَصَى کو میں براہ راست فعل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا توجہ ہے کیونکہ یہ زَرَبَا ایک مفعول بھی ہی چاہتا ہے اور وہ زیدًا پہلے ہی گزر چکا ہے اب اگر میں الْعَصَى کو ساتھ جوڑوں گا تو فعل اس میں عمل کر ہی نہیں سکتا اس کو نصب دے ہی نہیں سکتا تو پھر اس صورت میں حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے چنانچہ اب میں با حرف جر لے کر آؤں گا اور یوں کہوں گا زَرَبْتُ زَيْدًا بِلْعَصَى اب زَرَبْتُ نے عَصَى میں عمل کیا لیکن کس کے واسطے سے با کے واسطے سے توجہ ہے تو اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ الْعَصَى زَرَبْتُ کیلئے کیا بن رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ بھی زَرَبْتُ کیلئے مفعول بیہی ہے لیکن براہ راست مفعول بیہی نہیں ہے بلکہ کس کے واسطے سے ہے با کے واسطے سے تو اس کو کہیں گے مفعول بیہی غیرِ سریح یعنی ایسا مفعول بیہی جو صراحتاً مفعول بیہی نہیں ہے لفظوں میں تو یہ جارمہ جرور ہیں بھئی لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے یہ بھی مفعول بیہی ہے زیدن بھی مفعول بیہی تھا اور الْعَصَى بھی زَرَبْتُ زَرَبْتُ زَيْدًا بِلْعَصَى یہ زیدن بھی مفعول بیہی لیکن یہ مفعول بیہی سریح ہے یعنی صاف لفظوں میں مفعول بیہی ہے فیل اس کو نصب دے رہا ہے اور بِلْعَصَى میں یہ جو الْعَصَى آ رہا ہے یہ بھی مفعول بیہی ہے لیکن یہ صراحتاً مفعول بھی نہیں ہے کیونکہ اس پر تو با حرف جر داخل ہے تو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی غیر سریح مفعول بھی غیر سریح بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ لَازِمُن کہ یہ خلا جو ہے اصل کے اندر لازم ہے فِلِ لازم ہے يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولِ بِمِّن اور یہ متعدی ہوتا ہے مفعول کی طرف مِن کے ذریعے توجہ ہے تو جو بھی حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ان کا جو مدخول ہوتا ہے جس پر یہ داخل ہوتے ہیں وہ ماقبل فیل کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے البتہ غیر سریح ہوتا ہے جیسے مررتو مررتو کا معنی گزرنا یہ فیلِ لازم ہے اور اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں زید کے پاس سے گزرا تو میں مررتو زیدن نہیں کہہ سکتا کیونکہ مررتو فیلِ لازم ہے یہ زیدن کو مفعول بھی کو نصاب نہیں دے سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیتے ہیں تو پھر میں کیسے کہوں گا مررتو بی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا اب مانا ٹھیک ہو گیا مررتو بی زیدن اب اس زید کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے مررتو کے لیے تو آپ کیا کہیں گے یہ مفعول بھی ہی ہے غیرِ سریح بھئی تو یہاں پر بھی بتلایا کہ یہ خلاء فیلِ لازم ہے اور یہ متعدی ہوتا ہے کس کے ذریعے مِن کے ذریعے جیسے میں نے مثال ذکر کی خلال بیتو مِن زیدن وہ کمرہ خالی ہو گیا مِن زیدن کس سے زید سے ال بیتو یہ فاعل بن گیا خلاء کے لیے خلال بیتو یہ ال بیت کیا بنا فاعل بنا کس کے لیے خلاء فیل کے لیے اور مِن زیدن یہ زید کیا ہے یہ مفعول بھی ہی غیرِ سریح ہے کس کے لیے خلاء کے لیے توجہ ہے ہاں تو یہ بیسے آپ نے یاد رکھنا ہے ویسے تو ترکیب یوں ہوگی خلاء فیل ال بیتو مرفو لفظان فاعل مِن جارہ زیدن مجرور جار مجرور مل کر متعلقے سے خلاء فیل سے تو فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا توجہ ہے تو ترکیب تو اسی طرح ہوگی جار مجرور کو آپ فیل وغیرہ سے جوڑیں گے لیکن آپ نے خود یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مفعول بھی ہی غیرِ سریح ہوتا ہے جو بھی حرفِ جر اس پر داخل ہو رہا ہو چاہے با ہو چاہے مِن ہو چاہے فی ہو چاہے الہ ہو چاہے علا ہو جو بھی حرفِ جر جس چیز پر داخل ہو رہا ہے وہ در اصل کیا ہے مفعول بھی ہی غیرِ سریح ہے اس اپنے متعلق کے لئے تو پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْأَصْلِ لَازِمُن اور یہ خلا جو ہے یہ اصل کے اندر فیلِ لازم ہے يَتَعَدَّ إِلَى الْمَفْعُولِ بِمِن اور یہ متعدی ہوتا ہے مفعول کی طرف مِن کے ذریعے نَحْو مِثَال کے طور پر خَلَتِ الدِّيَارُ مِنَ الْأَنِيسِ وہی خلا سے مؤنس کا صیغہ ہے خلا بھئی ماضی کی گردان کس طرح ہوگی خلا خلایا خلاو خالت بھئی تو دیکھو واحد مؤنس غائب کا صیغہ ہے خالت اور اد دیارو یہ جمع ہے دار کی دار کی اور یہ فاعل ہے خالت کے لئے تو یہ جمع ہے اور جمع بطابلِ جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے حکم میں اس لئے خالت فیلِ مؤنس اس کے لئے لے کر آئے بھئی اور نیز ویسے بھی یاد رکھنا کہ دار کا لفظ جو ہے وہ مؤنس سمائی ہے وہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے تو دار کا لفظ بھی مؤنس اور یہ دیار اس کی جمع یہ بھی مؤنس ہے بھئی خالت دیارو خالی ہو گئے وہ گھر مینالانیسی انیس کہتے ہیں انس کرنے والا یعنی مانوس بھئی مانوس انیس انس کرنے والا اسی انس سے انسان بھی ہے انسان کو انسان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے انس کرتے ہیں اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں تو اس لئے انسان کو انسان کہتے ہیں تو یہ کسی شاعر کا قول ہے بھئی قدیم فصیح شعرہ کے کلام سے یہ تھوڑا سا ٹکڑا لیا صاحب جامی نے خالت دیارو منالانیسی وہ گھر خالی ہو گئے انس کرنے والوں سے کوئی جگہ ہوگی جہاں پر شاعر یا اس کا قبیلہ وغیرہ یا کوئی رہتے ہوں گے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے ہجرت کر گئے وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ عرب خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے جہاں پانی اور سبزہ وغیرہ ہوتا وہاں ٹھکانہ بنا لیتے پھر وہاں سے جب پانی وغیرہ ختم ہوتا تو دوسری جگہ منتقل ہو جاتے جہاں پانی موجود ہوتا تو شاعر کسی ایسی ہی جگہ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جہاں اس کے قبیلے والے یا کوئی جاننے والے آباد تھے اور پھر بعد میں وہاں سے ہجرت کر گئے اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی تو شاعر کیا کہتا ہے کہ خالی ہو گئے وہ گھر انس کرنے والوں سے یعنی اب وہ اجار و بیابان پڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی انس کرنے والا انسان موجود نہیں ہے تو برحال یہ صاحب جامی نے ذکر کیا بطور استشهاد کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خلا یخلوم من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے خالتی دیارو مینالانیس دیکھو یہ من کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے انیس کی طرف وَقَدْ يُزَمَّنُ مَعْنَ جَوَزَ اَوْ يُحْزَفُ مِّن وَيُوْسَلُ الْفِعْلُ فَيَتَعَدَّ بِنَفْسِهِ یہاں سے بیان کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ عدا عدا جو ہے یہ فعل متعدی ہے اس کے لئے مفول آتا ہے تو جَعَنِ الْقَوْمُ عَدَا زَيْدًا تو یہ زیدن کا منصوب ہونا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عدا کے لئے کیا بن جائے گا مفول بھی لیکن خلا تو مفول بھی کو نصب دیتا ہی نہیں تو جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا تو پھر یہ خلا کے بعد زیدن کیوں منصوب ہے یہ تو مفول بھی کو نصب دے ہی نہیں سکتا تو اس کے دو جواب ذکر کریں گے صاحبِ جامی ایک یہ کہ کبھی کبھار خلا وہ متضمن ہو جاتا ہے جَعَوَزَا کے معنی کو جَعَوَزَا وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا عدا کا معنی ہے کسی کے پاس سے گزر جانا تجاوز کر جانا جَعَوَز تو زیدن میں زید کے پاس سے گزر گیا تو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ کبھی کبھار خلا جو ہے اس میں جعوَزَا کے معنی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے یعنی یہ متضمن ہوتا ہے جعوَزَا کے معنی کو کس کو بھئی عربی زبان میں کبھی کبھار ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کے معنی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو خلا کا معنی تو ہے خالی ہونا لیکن اس کے اندر جعوَزَا کا معنی بھی ملحوظ ہو گیا اور جعوَزَا تو مفول بھی ہی کو نصب دیتا ہے تو اب خلا بھی مفہول بہی کو نصب دے گا کیونکہ یہ جاوزہ کے معنی کو متضمن ہے جاوزہ کے معنی پر اب یہ مشتمل ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں تزمین بھئی ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملحوظ ہو تو سوال کیا تھا کہ خلا کے بعد یہ زیدن پھر کیوں منصوب ہے اگر یہ مفہول بہی کو نصب نہیں دیتا تو ایک جواب یہ کہ یہاں تزمین ہے خلا کس کے معنی کو متضمن ہے جاوزہ کے معنی کو اس لیے وہ زیدن کو نصب دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ دوسرا جواب بات دیتے ہیں کہ یہاں پر حضف و ایسال ہے حضف و ایسال اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو درمیان میں حرف جر ہوتا ہے اس کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کا جو مدخول تھا یعنی وہ جو مجرور تھا اس کو براہ راست فیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جیسے ابھی مثال گزری خلاتی دیارو مین الانیسی یہ خلا کس کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے مین کے ساتھ تو اس مین کو حضف کر لیں گے اور الانیس کو براہ راست خلا سے جوڑ دیا اب خلا اس کو نصب دے گا یعنی پہلے یہ مفہول بھی ہی غیر سریخ تھا مین موجود تھا پہلے یہ الانیس کیا تھا جب حرف جر موجود جس پر حرف جر داخل ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفہول بھی غیر سریخ تو الانیس یہ مفہول بھی غیر سریخ تھا خلا کے لیے اور اب جب مین کو حضف کر دیا اور الانیس کو براہ راست فیل سے جوڑ دیا اب فیل اس کو براہ راست نصب دے رہا ہے یہ اس کے لیے مفہول بھی بن گیا تو پہلے مفہول بھی غیر سریخ تھا اور پھر کیا کیا حضف و عیصال کیا حضف کا کیا معنی حرف جر کو حضف کر لیا اور عیصال کا کیا معنی کہ اس کو ساتھ جوڑ دیا فیل کے تو یہ حضف و عیصال کی وجہ سے اب فیل براہ راست اس کو نصب دے رہا ہے تو پہلے یہ مفہول بھی غیر سریخ تھا اب مفہول بھی سریخ بن گیا کس کی وجہ سے حضف و عیصال کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں دو قسم کی چیزیں ممکن ہیں بھئی یا تو یوں کہا جائے کہ یہ خلا کے بعد جو مستثنہ منصوب آتا ہے یہ اس لیے کیونکہ خلا کے اندر تزمین ہے یہ متزمین ہے جاوزہ کے معنی کو یا یوں کہا جائے کہ یہاں پر حضف و عیصال ہے من موجود تھا اصل میں تھا خلا من زیدن پھر من کو حضف کر کے زید کو خلا کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور خلا نے اس کو نصب دیا تو خلا زیدن ہو گیا تو کہتے ہیں وَقَدْ يُزَمَّنُ مَعْنَا جَاوَزَا اور کبھی کبھار خلا کو متزمین کیا جاتا ہے جاوزہ کے معنی کے ساتھ یعنی اس کے زمن میں جاوزہ کا معنی لائے جاتا ہے اَوْ يُحَزَفُ مِن یا مِن کو حضف کر لیا جاتا ہے وَيُوْسَلُ الْفِعْلُ اور فیل کو ملا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ توجہ ہے فیل کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے فَيَتَعَدَّ بِنَفْسِهِ تو فیل خود ہی متعدی ہو جاتا ہے فیل خود ہی متعدی ہو جاتا ہے اس مفول کی طرف یعنی مفول بھی غیرِ سرخ کو مفول بھی سرخ بنا دیا جاتا ہے آگے دیکھئے وَالْتَزَمُوا حَازَتْ تَزْمِينَ اَوِلْحَزْفَ وَالْإِصَالَ فِي بَابِ الْاستِثْنَائِ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استثناء کے باب میں تو ہم جب بھی پڑھتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا زیدًا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں خَلَا زیدًا پڑھتے ہیں تو اگر یہاں حَزْفُ عِصَال ہے تو کبھی تو مِن کو لفظوں میں بھی آنا چاہیے تھا جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا مِن زَیدٍ تو کبھی تو اپنی اصل پر رہنا چاہیے تھا اور کبھی حَزْفُ عِصَال کرنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ خَلَا کے بعد زیدًا جو ہے وہ جو مستثنہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی نحوی حضرات نے یہاں پر خَلَا کے اندر تزمین یا جو حَزْفُ عِصَال ہے اس کو لازم قرار دیا ہے تو نحوی حضرات نے یہاں پر تزمین یا حَزْفُ عِصَال کو اس بابِ استثناء کے اندر لازم قرار دیا ہے بھئی خَلَا اور عادہ استثناء کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جب بھی یہ استثناء کیلئے استعمال ہوں گے تو نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر تزمین لازم ہے یا حَزْفُ عِصَال لازم ہے تزمین ہوگی تو پھر یہ آگے مستثناء کو نصب دے گا یا حَزْفُ عِصَال ہوگا تو یہ آگے مستثناء کو نصب دے گا تو استثناء کے باب میں یہاں پر نحوی حضرات نے تزمین کو لازم قرار دیا ہے بات سمجھ میں آگے دیکھئے بھئی کتاب پر اچھا تو نحوی حضرات نے یہاں پر تزمین یا حَزْفُ عِصَال کو لازم پکڑا ہے بابِ استثناء کے اندر بھئی کیوں لازم کیوں پکڑا ہے تاکہ کہتے ہیں اس کی صورت بھی مستثناء با اللہ جیسی ہو جائے اس کی صورت بھی یہ جو خلا کا ما بعد ہے اس کی صورت بھی مستثناء با اللہ کی طرح ہو جائے اور مستثناء با اللہ تو منصوب ہوتا ہے توجہ ہے لہذا یہاں پر بھی نصب کو لازم پکڑا ہے اگر کبھی نصب آئے گا کبھی مین آئے گا تو پھر تو اس کی صورت اللہ جیسی نہ رہی اللہ کے بعد تو ہمیشہ کیا آئے گا نصب آتا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی انہوں نے نصب کو لازم پکڑا ہے اور نصب کو لازم پکڑا ہے معلوم ہوا تضمین یا حصف عیسال کو لازم پکڑا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو نصب نہیں آسکتا بھئی تو کہتے ہیں والتزمو اور نحوی حضرات نے اس تضمین یا حصف عیسال کو لازم پکڑا ہے فی باب الاستثناء استثناء کے باب میں لِيَقُونَ مَا بَعْدَهَا فِي صُورَةِ الْمُسْتَثْنَا بِئِ اللَّا تاکہ یہ جو خلا کا جو مابعد ہے وہ مستثناء بِئِ اللَّا کی صورت میں ہو اللَّتِ هِيَا أُمُّ الْبَابِ وہ الا جو امُّ الْبَاب ہے جو اس باب استثناء میں اصل ہے امُّ الْبَاب کا کیا معنی یعنی باب کی جو اصل ہے جیسے ماں اپنی اولاد کے لئے اصل ہوتی ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی اللَّا جو ہے وہ امُّ الْبَاب ہے یہ استثناء کے باب میں اصل اللَّا ہے یاد رکھو یہ جو گیارہ کلمات انہوں نے آپ کو بتائے استثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے صرف اللَّا جو ہے اس کو وضع ہی استثناء کے لئے کیا گیا ہے جبکہ باقی خلاع دا لَيْسَ لَا يَقُونُ وَغَیْرَا اور سِوَا سَوَا وَغَیْرَا جِتنے بھی ہیں ان کو استثناء کے لئے وضع نہیں کیا گیا ان کو اور معانی کے لئے وضع کیا گیا ہے لیکن استعمال کس میں کر لیتے ہیں کبھی کبار استثناء کے لئے بھی تو اللَّا وضع ہی کس لئے ہے استثناء کے لئے اور باقی استثناء کے لئے وضع نہیں ہیں وہ اور معانی کے لئے وضع ہیں لیکن استعمال ہو جاتے ہیں استثناء کے لئے بھی یہ تمام کلمات جو استثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں اصل کیا ہے اللَّا ہے استثناء کے لئے وہ ہے ام الباب اس باب کی اصل تو اس جیسی صورت دینے کے لیے خلا کے اندر تزمین یا حضف و عیسال کو لازم پکڑا ہے تاکہ صورت بھی کس جیسی ہو مستثنہ با اللہ جیسی ہو توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے کہتے ہیں لِيَقُونَ مَا بَعْدَهَا فِي صُورَةِ الْمُسْتَثْنَ بَعِلَّا الَّتِي هِيَ امُّ الْبَابِ تاکہ یہ جو خلا کا ما بعد ہے وہ مستثنہ با اللہ کی صورت میں ہو وہ اللہ اللہ تی ہی ام البابی جو کہ اس باب کی اصل ہے بھئی یعنی باب استثنہ کی جو اصل ہے یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں کیا بات ہوئی کہ اللہ کے بعد مستثنہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو لہذا خلا کے بعد بھی ہمیشہ کیا لاتے ہیں منصوب ہی لاتے ہیں اور منصوب لانے کی تو دوئی صورتیں ہیں یا اس میں تزمین ہو یا اس میں حضف ہو عیسال ہو تو گویا جب بھی خلا کو استثنہ کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں تزمین یا حضف و عیسال کو لازم سمجھا جاتا ہے تاکہ آگے آنے والا لفظ جو ہے وہ منصوب ہو جائے اور اس کی صورت بھی مستثنہ با اللہ جیسی ہو جائے جیسے وہ منصوب ہوتا ہے آگے دیکھئے یہ ذرا مشکل مقام ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی اتنا تو انہوں نے بتا دیا کہ جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا یہ زَيْدًا یہ مفعول بھی ہی ہے کس کے لیے خلا کے لیے تزمین کی وجہ سے یا حضف و عیسال کی وجہ سے تو سوال پیدا ہوا خلا تو فیل ہے اور فیل کے لیے کیا چاہیے فاعل بھی چاہیے تو فاعل کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ خلا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے پھر یہ ضمیر کس کو راجے ہے کس کو راجے ہے تو تین احتمالات بتلائیں گے صاحب جامعی ہونا تو یہ چاہیے تھا یاد رکھو یہ ضمیر ہوا ضمیر راجے ہونی چاہیے تھی مستثنہ منہو کو خلا زیدن وہ خالی ہیں کس سے خالی ہیں زید سے من ذرا لے آؤ خلا من زیدن وہ زید سے خالی ہیں کون زید سے خالی ہیں پیچھے جو مستثنہ منہو تھا وہ قوم وہ لوگ جو آئے ہیں وہ زید سے خالی ہیں زید ان میں شامل نہیں ہے تو یہاں خلا کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹانی چاہیے القوم کی طرف لیکن القوم وہ تو وہ تو اس میں جمع ہے وہ اس میں جمع ہے اس میں جمع کسے کہتے ہیں جو جمع تو نہیں لیکن معنی جمع والا ادا کرتا ہے قوم کا لفظ تو مفرد ہے اس کی جمع تو اقوام آتی ہے تو خود یہ مفرد ہے لیکن اس کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جمع تو خلا کے اندر ہوا ضمیر مفرد کی ہے اور پیچھے القوم جو مستثنہ منہو ہے وہ تو اس میں جمع ہے اور اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹانی چاہیے تو لہٰذا یہ ہوا ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹا سکتے تو پھر یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹائیں تو پھر اس میں تعویل کرتے ہیں علماء نحبی اور آپ کو بتلائیں گے کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس خلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ جو پیچھے جاہا کا جو فیل ذکر ہوا تو اس کے مصدر کی طرف یہ ہوا ضمیر راجے ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل مفرد ہے لیکن فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے اس کے اندر مصدر بھی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے اور نسبت علل فائل بھی ہوتی ہے تو فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے مصدر زمانہ اور نسبت علل فائل سے تو جب فیل آ گیا تو اس کا مصدر بھی آ گیا تو اس کی طرف ہی یہ ہوا ضمیر راجع کر دی جا آیا جیئو مجیئن بھئی مجیئن یا مجیئتن بھئی یہ اس کا مصدر ہے جیسے قرآن میں بھی ہے اعدلو ہوا اقرب للتقوی اعدلو تم لوگ انصاف کرو ہوا اقرب للتقوی انصاف جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عدل کو راجع ہے کس کو عدل تو سوال پیچھے تو عدل کا کہیں ذکر نہیں اعدلو فیل کا ذکر ہے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ جب فیل آ گیا تو اس کے زمن میں اس کا مصدر بھی آ گیا تو لہذا معنی کے اعتبار سے گویا مصدر کا ذکر ہو چکا ہے تو یہ ہوا ضمیر اس مصدر کی طرف راجع ہے بھئی تو یہاں پر بھی جب جا ان القوم جب جا فیل ذکر ہوا تو اس کے زمن میں مجیعت یا مجیعن مصدر بھی آ گیا لہذا اس کی طرف ہوا ضمیر کو لوٹانا صحیح ہے تو پہلی تعویل کیا کرتے ہیں کہ خلا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے ماں قبل میں جو فیل ہے اس کے مصدر کو راجع ہے دوسری تعویل یہ کرتے ہیں کہ خلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس فیل کے مصدر کو نہیں راجع کرتے بلکہ اس فیل کے اس میں فائل کو راجع کرتے ہیں کس کو اس میں فائل اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ جو سیغہ آپ نے گردانوں میں پڑا ہے یہ اس میں فائل ہے اور جب فیل ذکر ہو گیا جب مجیعت ذکر ہو گئی معلوم ہوا کوئی آنے والا ہے یا نہیں معلوم ہوا کوئی جائی ہے ذرا گردان پڑھیں جائن جائن کا کیا مانا آنے والا تو جب فیل ایک ذکر ہوتا ہے تو معلوم ہوا کوئی اس فیل کو کرنے والا ہے تو لہٰذا یہ ہوا ضمیر کس کو راجع کی وہ جو ماقبل فیل تھا اس کے اس میں فائل کو راجع کر دی کیونکہ جب فیل کا ذکر آیا تو معلوم ہوا کوئی اس فیل کو کرنے والا ہے یعنی اس میں فائل کبھی گویا ذکر ہو گیا بات سمجھ میں آگئے یعنی وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کہ کوئی آنے والا ہے کوئی اس فیل کو کرنے والا ہے تو پہلی تعویل کیا کہ ہوا ضمیر کس کو راجع ماقبل میں جو فیل ہے اس کے مصدر کو راجع دوسری تعویل کیا کہ ماقبل میں جو فیل ہے اس کے اس میں فائل کو یہ ضمیر راجع ہے اور تیسری تعویل یہ کریں گے کہ یہ ہوا ضمیر جو ماقبل میں مستثنہ منہو تھا اس کے بعض کو راجع کریں گے کس کو اس کے بعض کو راجے کریں گے بھئی جب میں نے کہا جانی القوم وہ لوگ آئے اس سے کیا پتا چلا وہ سارے آئے ہیں ابھی میں نے زیادت کا استثناء نہیں کیا جانی القوم وہ سارے آئے ہیں تو گویا کل آ گیا کیا آ گیا القوم سے جتنے بھی افراد مراد ہیں وہ سب معلوم ہوا آئے ہیں تو کل کا ذکر آ گیا اور جب کل کا ذکر آتا ہے تو اس کے زمن میں بعض کا بھی ذکر آتا ہے یا نہیں مثلا فرض کرو القوم سے سو آدمیوں کے ایک جماعت مراد ہم لے لیتے ہیں ویسے تو اس کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے لیکن زائد پر بھی اطلاق کر دیتے ہیں کبھی کبھار تو لہذا فرض کرو اس قوم سے کتنے افراد مراد تھے سو افراد مراد تھے زیاد بھی ان میں سے ہے تو جب میں نے کہا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے معلوم ہوا کتنے لوگ ہیں وہ سو معلوم ہوا وہ سو کے سو میرے پاس آئے ہیں جب وہ سو کے سو میرے پاس آئے ہیں یہ وہ بھی وہ بھی میرے پاس آئے ہیں اگلے دس لے لو وہ بھی میرے پاس آئے ہیں اگلے دس مراد لے لیں وہ بھی میرے پاس آئے ہیں جب کل کا ذکر ہو تو اس کے ذکر میں بعض کا بھی ذکر ہو جاتا ہے تو لہذا تیسری تعویل یہ ہے کہ یہ ہوا ضمیر بعض کی طرف راجے کریں وہ جو مستثنہ منہو کے بعض ہیں ان کی طرف راجے کر دیں جی ذرا یہ اپنے سامنے کاپیوں پر لکھیں بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں جلدی جلدی لکھئے بھئی جی لکھئے بھئی جانی جانی القوم بلکہ پہلے پوری مثال لکھ لیجئے جو کتاب میں تھی جانی القوم عدا زیدن جانی القوم عدا زیدن اب اس کے نیچے یہ عدا کی ضمیر کس کو راجے ہے وہ تعویلیں ہم لکھیں گے پہلی تعویل کیا لکھئے نیچے جانی القوم جانی القوم عدا عدا لکھ لیا جانی القوم عدا اب ہم نے وہ فائل ذکر کرنا ہے عدا کے اندر ہوا زیدنے کس کو راجے پہلی تعویل میں نے بتائی تھی ماں قبل میں جو فیل ذکر ہے اس کے مصدر کو راجے تو معلوم ہوا فائل کون ہے مجیئن ہے آنا آنا وہ فائل ہے اور آنا ہر ایک کا آنا ذکر ہے یا اس قوم کا آنا ذکر ہے اس قوم کا آنا ذکر ہے تو ساتھ فائل کو بھی ہم جلے آئیں گے کس کو مجیئن مصدر کے ساتھ اس کے فائل کو بھی لے آئیں گے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مصدر کی عموماً اپنے فائل کی طرف اضافت کر دیا کرتے ہیں فائل کی طرف اضافت کر دیتے ہیں مثلاً دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں زرابہ زہدن زہد نے پٹائی کی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اس جملے میں کیا بیان ہوا آپ کیا کہیں گے ضرب بیان ہوئی مطلقاً ضرب یا کسی خاص آدمی کی ضرب تو پھر اس کو بھی ساتھ جوڑو آپ کہیں گے اس میں ضرب زہدن یعنی ضرب زہد بیان ہوئی ہے دیکھو ضرب مصدر ہے اور زہدن فائل کی طرف اس کی اضافت کر دی تو مصدر کی کیا کرتے ہیں اپنے فائل یا مفہول کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی عدا کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے کی جا کے مصدر کو اور مصدر کے لیے ساتھ فائل کو بھی ذکر کر دیا اور اس کی طرف اضافت کر دی تو یوں کہیں گے لکھو بے آگے مجیئوہم اگر مشکل ہے لکھنا کتاب پر دیکھ لیجئے مجیئوہم اور آگے زیدن اسی طرح لکھ لیجئے کیا لکھا جا آنی القوم عادا مجیئوہم زیدن یہ مجیئوہم اس کو میں مرفو پڑ رہا ہوں کس لیے فائل ہے خلا کے لیے اور یہ ہم ضمیر میں نے ساتھ کیوں جوڑی یہ مجیئت کا فائل ہے وہ ان کا آنا اس قوم والوں کا آنا ترجمہ کیا ہوا خلا اور عادا دونوں میں ایک ہی ترقیب ہوگی بس عادا سے آپ سمجھ جائیں گے تو خلا آپ خود کر سکتے ہیں تو کیا لکھا جا آنی القوم عادا مجیئوہم زیدن اور یہ زیدن یہ اسی عادا کے لیے مفعول بھی ہے کیونکہ یہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے تو معنی کیا بن گیا جا آنی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے عادا مجیئوہم اے جاوزا مجیئوہم ان کا آنا تجاوز کر گیا بڑھ گیا زیدن کس سے زید سے جا آنی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے عادا مجیئوہم ان کا آنا تجاوز کر گیا ان کا آنا بڑھ گیا زیدن کس سے زید سے معلوم ہے زید ان کے ساتھ آنے میں شامل نہیں تھا یعنی زیدن نہیں آیا معنی سمجھ میں آ گیا دوسری ترکیب لکھئے نیچے بھئی جا آنی القوم جا آنی القوم عدا جا آنی القوم عدا الجائی منہم کتاب پر بھی دیکھ لیجئے الجائی منہم الجائی منہم زیدن کیا ترجمہ ہوگا جا آنی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے عدا تجاوز کر گیا الجائی منہم ان میں سے جو آنے والا تھا ان میں سے جو آنے والا تھا وہ تجاوز کر گیا زیدن کس سے زید سے یعنی زید اس کے ساتھ نہیں آیا آنے والوں کے ساتھ زید نہیں آیا آنے والا زید سے تجاوز کر گیا یعنی وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو پہلی ترکیب کے مطابق عدا کی ضمیر کس کو لوٹ آئی ما قبل فیل کے مستر کی طرف دوسری ترکیب کے مطابق عدا کی ضمیر کس کو لوٹ آئی ما قبل کے فیل سے مفہوم ہونے والا اس میں فاعل جو ہے اس کی طرف لوٹ آئی تیسری ترکیب لکھئے بھئی جا انی القوم عادا جا انی القوم عادا بعض بعض منهم منهم زیدن زیدن توجہ ہے جا انی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے عدا تجاوز کر گئے بعض منهم ان میں سے بعض ان میں سے بعض تجاوز کر گئے زیدن کس سے زید سے یعنی زید ان میں سے بعض کے ساتھ نہیں آیا یاد رکھو یاد رکھو یہ صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے بعض منهم یوں بھی کہہ سکتے تھے بعض ہم کیا کہہ سکتے تھے یوں کہہ دیتے دیکھو جا انی القوم عدا بعض ہم زیدن لیکن صاحب جامی بعض ہم نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے بعض منهم وجہ کیا وجہ یہ کہ اگر بعض ہم کہہ دیتے جا انی القوم عدا بعض ہم تو شبہ پڑتا کہ شاید یہ بعض ہم سے کوئی متعین بعض مراد ہیں تو ترجمہ کیا ہوتا جا انی القوم وہ لوگ توجہ سے سمجھ لو یہ مشکل بات ہے جا انی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے عدا بعض ہم ان میں سے بعض تجاوز کر گئے زیدن کس سے زید سے یعنی زید ان کے ساتھ نہیں تھا ان میں سے بعض تجاوز کر گئے زید سے یعنی زید ان کے ساتھ نہیں تھا تو شبہ پڑتا ہے بعض ہم یہ بعض کی اضافت ہم زمیر کی طرف ہے اور معرفت کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بنتا ہے معرفہ بن جاتا ہے توجہ ہے معلوم ہوا کوئی بعض معین مراد ہیں کیا مراد ہیں بعض معین مراد ہیں مثلا فرض کر لیں جیسے میں نے عوی زکر کیا فرض کریں القوم سے کتنے افراد مراد تھے سو افراد اس میں سے پچیس وہ بھی بعض ہیں اگلے پچیس وہ بھی کیا ہیں بعض پھر اگلے پچیس وہ بھی بعض ہیں اگلے پچیس وہ بھی بعض ہیں تو دیکھو چار بعض بن گئے آپ جتنے مرضی بنا لیں دس دس کے والے بعض بنا لیں پانچ پانچ والے بعض بنا لیں جتنے بھی بعض بنا لیں سورہ سمجھ میں آگئی لیکن آسانی کے لئے مثلا ہم چار بنا لیتے ہیں ہر پچیس کیا ہے یہ بعض ہے اب اگر بعضوں سے کوئی متعین بعض مراد لے لیں کوئی متعین بعض مراد لے لیں کہ یہ والے جو پچیس ہیں یہ زید سے خالی تھے ان میں زید نہیں تھا جان القوم آئے وہ لوگ میرے پاس عاد بعض ہم ان میں سے یہ والے بعض تجاوز کر گئے تھے زید کس سے یہ والے بعض وہ تو متعین پچیس ہیں یہ زید کو شامل نہیں یہ والے پچیس اگر زید کو شامل نہیں اور بھی تو بعض ہیں ہو سکتا ہے وہ زید کو شامل ہو لہذا یہاں بات درست نہیں بنتی بھئی کیونکہ یہ استثناء ہے استثناء کس کو کہتے ہیں پہلے ایک چیز داخل ہو اور پھر اس کو کیا کر دیں خارج کر دیں توجہ ہے مستثناء متصل کی بات چل رہی ہے توجہ ہے مستثناء متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر اس کو کلمات استثناء کے ذریعے نکال لیا جائے تو اگر آپ یہ کہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے عدا بعض ان میں سے یہ والے جو بعض تھے یہ تجاوز کر گئے تھے زید سے یعنی ان میں زید نہیں تھا تو اگر ان پچیس میں زید نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اگلے پچیس میں ہو یا اس سے اگلے پچیس میں ہو سورہ سمجھ میں آگئی تو زید کا خارج ہونا ثابت ہوا بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں یہ مستثنہ متصل ہے یعنی زید پہلے داخل تھا پھر اس کو خلا کے ذریعے کیا کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے عادا بعض ہم ان میں سے یہ جو بعض ہیں متعین بعض کوئی ایک پچیس جو مثلا ایک بعض حصہ ہے ان میں زید نہیں تھا ان میں نہیں تھا بھئی ہو سکتا ہے ان میں اگر نہیں ہے تو باقی بھی تو بعض ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی اور میں شامل ہو تم بعض متعین سے زید کی نفی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقیوں سے بھی کیا ہو جائے زید کی نفی ہو جائے توجہ ہے لہذا اسی لئے صاحب جامعی بعض ہم نہیں لائے کیونکہ بعض ہم سے کیا شبہ پڑتا تھا کہ بعض معین مراد ہیں اور بعض معین سے زید کی نفی کر دو تو اسے باقی بعض سے زید کی نفی لازم نہیں آتی توجہ ہے تو اس لئے صاحب جامعی بتائیں گے کہ بعض معین یہاں نہیں مراد بعض مطلق مراد ہیں کیا مراد ہیں بعض مطلق جو بھی بعض آپ نکال لو چاہے پہلے والے پچیس پکڑ لیں یہ بھی باز ہیں اس میں سے اس میں بھی زید نہیں یہ بھی زید سے تجاوز کر گئے دوسرے والے باز پکڑ لو اگلے پچیس وہ بھی کیا ہیں زید سے تجاوز کر گئے زید ان میں بھی نہیں اسے اگلے پچیس دیکھ لیں وہ بھی زید سے تجاوز کر گئے ان میں بھی زید نہیں چوتھی قسم دیکھ لیں چوتھ باز دیکھ لیں ان میں بھی زید داخل نہیں تو یہاں باز معین مراد لیں گے یا مطلق باز مراد لیں گے مطلق باز توجہ ہے نہیں باز سمجھ میں آئی یہ ہے مستثنہ متصل مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں جو مستثنہ ہے اس کو ماقبل سے نکال دیا گیا ہے ماقبل میں ایک قوم کے آنے کا ذکر ہے اور آگے ہے خلا زید نہیں آیا باقی لوگ آئے ہیں زید نہیں آیا تو اگر یہ خلا کی ضمیر آپ بعض معین کو لوٹا دیں وہ جو سو میں سے یہ جو پچیس معین ہیں یہ بعض ان میں زید شامل نہیں تھا ان کے اندر اگر زید شامل نہیں تھا تو ہو سکتا ہے باقیوں میں کیا ہو کسی کے اندر زید شامل ہو بات سمجھ بھی آگئی کہ نہیں سمجھ میں آگئی ہے کہ بعض معین سے اگر زید کی نفی کر دیں تو باقی جو بعض ہیں ان سے تو زید صرف بعض معین سے زید کی نفی نہیں چاہیے کہ ان میں زید شامل نہیں بلکہ ہر بعض میں سے زید کی نفی ہونی چاہیے کہ یہ بھی آئے ہیں لیکن زید کسی میں بھی شامل نہیں وہ نہیں آیا توجہ ہے اگر بعض ہم سے بعض معین مراد لیں گے تو ان میں تو زید شامل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے باقیوں میں شامل ہو لیکن مقصد آپ کے کہنے کا کیا ہے کہ زید کسی میں بھی شامل نہیں ہے زید آیا ہی نہیں ہے باقی سارے بعض آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا تو اس کی یہی صورت ہے کہ بعض معین مراد نہ لیں بلکہ بعض مطلق مراد لیں کوئی سے آپ بعض لے لیں یہ قوم سے مراد سو افراد ہیں آپ جون سے مرضی بعض ان میں پکڑ لیں ان میں زید نہیں ہوگا یہ بعض تو آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا وہ ان کے اندر داخل نہیں ہے اس کا استثناء کیا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی لکھ لیا کیا لکھا جان القوم عدا بعض من ہم زید آئے میرے پاس وہ لوگ تجاوز کر گئے ان میں سے بعض مطلق زید سے زید نہیں آیا یہ تو تھا عدا کے ساتھ اسی کی میں عدا کی جگہ اگر آپ خلا لے آئیں کیا لے آئیں جان القوم خلا مجی ہم زید جان القوم خلل جائی من ہم زید جان القوم خلا بعض من ہم زید معنی وہی ہوگا کیونکہ خلا کا معنی یہاں کیا کرنا ہے تجاوز کرنا کہ وہ تجاوز کر گئے تھے وہی عدا والا ترجمہ کرنا ہے یا خلا کا اردو بھی دیبار سے خلا خالی ہونے کبھی معنی کر لیں جان خلل جائی من ہم زید ان میں سے آنے والا زید سے خالی تھا یا خلا بعض من ہم زید ان میں سے بعض مطلق جو ہیں وہ زید سے خالی ہیں کوئی بھی بعض آپ دیکھ لیں زید ان میں شامل نہیں وہ نہیں آیا ہے باقی سب آئے ہیں بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَفَاعِلُهُمَا زَمِيرٌ رَاجِعٌ اور ان کے اندر فاعل جو ہے وہ ایسی زمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اِمَّا الٰى مصدر الفعل المقدم یا تو فعل مقدم کے مصدر کی طرف اَو الٰس مِ الفاعل منہو یا اسی فعل سے اسم فاعل جو ہے اس کی طرف ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وہ زمیر اس کو لوٹ رہی ہے اَو الٰى بَعْزِم مُتْلَقِم مِنَ المُسْتَسْنَ مِنْهُ یا مُسْتَسْنَ مِنْهُ میں سے بَعْزِم مُتْلَق کی طرف یہ زمیر لوٹ رہی ہے بَعْزِم مُتْلَق کی طرف بھئی دیکھو بتلانا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا مسئلہ صرف یہ پیش آ رہا ہے کہ خلا کے اندر ہوا زمیر مفرد کی ہے وہ القوم کی طرف ہم راجع نہیں کر سکتے القوم کل ہے تو کل کے اندر کیا آ جاتا ہے باز باز بھی آ گئے تو لہٰذا ہم یہ ہوا زمیر باز کی طرف راجع کریں گے اور کوئی باز معین نہیں مراد لیں گے مُتْلَقِ بَعْز آپ جو بھی باز اس میں سے لیں گے وہ زید سے خالی ہے زید ان میں شامل نہیں آنے کے اندر بھئی تو یہ معنی ہے اَوْ اِلَا بَعْزِ مُتْلَقِ مِنَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ یَا يَزْمِير راجع ہے مُسْتَسْنَ مِنْهُمْ اِسَ بَعْزِ مُتْلَقِ کی طرف وَالْتَقْدِیرُ اور تقدیرِ کَلَامِ یوں ہے جَعَنِ الْقَوْمُ عَدَىٰ اَوْ خَلَا دیکھو عَدَىٰ یا خَلَا دونوں میں سے ایک کو لے آئیں آگے خَلَا مَجِئُهُمْ خالی ہے ان کا آنا دیکھو یہ پہلی صورت زید کو آخر میں ایک ہی دفعہ ذکر کریں گے آگے ہے اَوِلْ جَائِ مِنْهُمْ اَيْ خَلَلْ جَائِ مِنْهُمْ خالی ہے ان میں سے آنے والا زیدن یعنی زید سے اَوْ بَعْزُمْ مِنْهُمْ زیدن یا خالی ہے ان میں سے بعض زید سے عبارت سمجھ میں آگئی اچھا بھئی الگ صفحے پر ایک اور نقشہ بنا لیں یہ نقشہ پہلے بھی کچھ آپ نے لکھ لیا ہے لیکن ذرا اور وضاحت ہو جائے گی ذرا اس کو الگ صفحے پر بنائیے بھئی جی سب سے پہلے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا شروع میں اس کے ایک نمبر دے دیجئے یہ پہلی مثال ہے جو کتاب میں دی گئی ہے پہلی مثال ہے جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا بَعِد شروع میں ایک نمبر لکھ لیجئے اب اس کے نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا اب ہم وہ فاعل لائیں گے خلا کی ضمیر کے اندر تین احتمال انہوں نے ذکر کیے کہ یہ ضمیر یا تو بعض مطلق کو راجے ہے یا ماقبل فیل جو جاہا فیل ذکر ہے اس کے مصدر یعنی مجیعت کو راجے کریں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اسی ماقبل کے فیل سے جو اس میں فاعل ہے یعنی الجائی اس کی طرف ضمیر راجے کریں گے جی تو کیا لکھا آپ نے جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا بَعْضُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ بَعْضُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ یہ اب ہم نے پوری عبارت کھول لی بھئی فاعل کو بھی لے آئے اور خلا زیدن تھا وہاں زیدن منصوب تھا تضمین کی وجہ سے یا حصو ایسال کی وجہ سے اب ہم نے اس کو یہاں ذکر کر دیا تو کیا لکھا جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا بَعْضُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ خالی تھے ان میں سے بَعْضِ مُطْلَقْ مِنْ زَيْدِنِ زید سے توجہ ہے تو صاحبِ جامی نے تو بَعْضُنْ مِنْ هُمْ ذِکر کیا تھا بَعْضُنْ مِنْ هُمْ ذِکر کیا تاکہ بَعْضِ معَيِّنْ کا شُبَان نہ پڑے بھئی بَعْضُنْ کو ہم کے ضمیر کے ساتھ نہیں جوڑا بھئی اس کو نکیرہ رکھا لیکن بہرحال اگر اضافت بھی کر دیں اور مراد کیا لیں بَعْضِ مُطْلَقْ پھر بھی بات صحیح ہے یا اسی طرح لکھ لیں جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے بَعْضُنْ مِنْ هُمْ لِکْ لِنْ جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى بَعْضُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ یا یوں لکھ لیں جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى بَعْضُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَيْدِنِ معنی ایک ہی ہے وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان میں سے بعض مطلق جو تھے وہ زید سے خالی تھے اس سے نیچے بھئی اب ہم بعض کے بجائے مجیعت کو فائل بنائیں گے نیچے لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى مَجِئُهُمْ خَلَى مَجِئُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى مَجِئُهُمْ مِنْ زَيْدِنِ وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان کا آنا خالی تھا مِنْ زَيْدِنِ زَيْد سے یعنی زید ساتھ نہیں آیا اب ہم فائل بنائیں گے الْجَائِ مِنْ هُمْ کو تو نیچے سطر میں لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى خَلَى الْجَائِ مِنْهُمْ الْجَائِ مِنْهُمْ مِنْ زَيْدِنِ مِنْ زَيْدِنِ لکھ لیا جَعْنِ الْقَوْمُ خَلَى الْجَائِ مِنْهُمْ مِنْ زَيْدِنِ وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان میں سے آنے والا خالی تھا زید سے یعنی ان کے ساتھ زید نہیں آیا یہ پہلی مثال تھی اب دوسری مثال کو بھی اسی طرح حل کر لیتے ہیں تو نیچے دو نمبر لکھئے بھئی اور دوسری مثال لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدَنِ جَعْنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدَنِ اب معنی بیان کرنے کے لیے اس سے نیچے اب ہم عدا کی جگہ جاوزہ کا فیل لے آئیں گے تاکہ معنی واضح ہو جائے تو نیچے لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْوَزَ زَيْدَنِ جَعْوَزَ زَيْدَنِ لکھ لیا اب جاوزہ یہ فیل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے جو ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس میں تین احتمال ہیں تو اب ہم وہ تین احتمال یعنی وہ تین صورتیں فاعل کی ہم ذکر کریں گے تو نشلی سطر میں لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْوَزَ بَعْزٌ مِّنْهُمْ جَعْوَزَ بَعْزٌ مِّنْهُمْ زَيْدَنِ جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْوَزَ بَعْزٌ مِّنْهُمْ زَيْدَنِ وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ تجاوز کیا ان میں سے بعض مطلق نے زیدن زید سے اب اس سے نشلی سطر میں بَعْزٌ مِّنْهُمْ کی جگہ ہم مجیئُہُمْ کو فائل بنائیں گے تو اب نیچے لکھئے جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْوَزَ مَجِئُهُمْ جَعْوَزَ مَجِئُهُمْ زَيْدًا جَعْوَزَ مَجِئُهُمْ زَيْدًا لکھ لیا بھئی جَعْنِ الْقَوْمُ جَعْوَزَ مَجِئُهُمْ زَيْدًا جَعْنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے جَعْوَزَ مَجِئُهُمْ زَيْدًا اس حال میں کہ ان کا آنا تجاوز کر گیا زید سے یعنی زیادہ ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اب ہم فائل بنائیں گے الجائی منہم کو تو نیچے لکھئے جا ان القوم جا ان القوم جا وز جا وز الجائی منہم الجائی منہم زیدن زیدن جا ان القوم جا وز جائی منہم زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ جا وز جائی منہم زیدن کہ ان میں سے آنے والے نے تجاوز کیا زید سے یعنی ان کے ساتھ زید نہیں تھا کوئی بھی آنے والا تھا کوئی بھی مطلق آنے والا کوئی بھی تھا ان میں سے وہ زید سے تجاوز کرنے والا تھا یعنی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھیں نقشے کے اندر تمام صورتیں آگئیں اور خلا اور عدہ دونوں مثالوں کو ہم نے حل کر لیا بھئی تو حاصل کلام پھر سمجھ لیں بھئی حاصل کلام یہ جو یہاں انہوں نے ترکیب ذکر کینا کہ جان القوم خلا زیدن اور جان القوم عدہ زیدن یہ خلا اور عدہ کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے وہ مستثنہ منہو کو ہم راجے کرنا چاہتے ہیں لیکن مستثنہ منہو القوم وہ تو اس میں جمع ہے اور اس میں جمع معنی کے اعتبار سے جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے مفرد لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے تو اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں مفرد کی ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹ سکتی تو پھر علماء نحو تعویل کرتے ہیں کہ ضمیر لوٹانی اسی قوم کی طرف ہے لیکن تعویل کر کے اب لوٹائیں گے کس کی طرف؟ تعویل کر کے قوم کی طرف لوٹائیں گے اور تعویل کیا کریں گے کہ اس ضمیر کو ماں قبل میں جو فیل آیا ہے اس کے مصدر کی طرف لوٹا دیں گے ان کے مصدر کی طرف لوٹا دیں گے اور فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے مصدر زمانہ اور نسبت علی الفائل سے تو ماں قبل میں معنی کے اعتبار سے مصدر آ چکا ہے لہذا اس کی طرف یہ ضمیر لوٹا سکتے ہیں کیونکہ غائب کی ضمیر کے لئے مرجع چاہیے وہ مرجع کبھی لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے کبھی معنی کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اور کبھی حکماً مقدم ہوتا ہے یہاں پر یہ خلا کی ضمیر ما قبل فیل کے مستر کی طرف لوٹا دی اور وہ مستر جو ہے وہ لفظاً تو مقدم نہیں لیکن معنن مقدم ہو چکا جاء کے زمن میں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلو ہوا اقرب للتقوی تو یہ ہوا ضمیر عدل کی طرف راجے ہے جو اعدلو کے زمن میں معنن مقدم ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو کلام کیا بن گیا جان القوم خلا مجیئوہم زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ کہ خالی ہے مجیئوہم ان کا آنا زیدن کسے؟ زید سے اب دیکھو توجہ ہے مقصد کیا ہے یہاں پر مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ مستثنہ متصل ہے اور زید کو ہم نے ما قبل سے نکالنا ہے وہ مخرج ہونا چاہیے توجہ ہے تو ما قبل سے مخرج ہونا چاہیے اور لہٰذا یہ اب یہ خالا کی ضمیر ہم کس کو لوٹا رہے ہیں یہ ضمیر تو ہم نے لوٹانی تھی مستثنہ منہو کو لیکن مستثنہ منہو کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹ سکتی تو یاد رکھو اب بھی ہم ضمیر مستثنہ منہو کو ہی لوٹائیں گے لیکن تعویل کر لیں گے تھوڑی سی کیا کر لیں گے؟ مقصود وہی مستثنہ منہو ہے لیکن ہم تعویل کر رہے ہیں کہ القوم کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی بلکہ مجیع القوم کی طرف لوٹا دی جان القوم خلا مجیعہم یہ ہم ضمیر کس کو راجے ہے؟ اسی القوم کو راجے ہے تو گویا ضمیر مجیع القوم کو لوٹا دی کس کو لوٹا دی؟ مجیع القوم بتلانا کیا مقصد تھا؟ کہ زید ان کے ساتھ نہیں آیا تو جب یہ کہہ دیا کہ جان القوم وہ لوگ آئے خلا مجیعہم زیدن لیکن ان کا آنا خالی ہے زید سے جب ان کا آنا خالی ہے زید سے معلوم ہوا وہ بھی خالی ہیں زید سے بعد سمجھ میں آرہی ہے تو ضمیر ہم نے مستثنہ منہو پہ لوٹانی ہے لیکن لوٹائیں گے تعویلن بھئی کیونکہ سیدھی ضمیر نہیں لوٹا سکتے کیونکہ وہ اس میں جمعہ ہے بھئی تو ان کا آنا جب خالی ہے معلوم ہوا وہ بھی زید سے خالی ہیں بھئی جس وقت وہ آئے بھئی دوسری تعبیل یہ ہے کہ اسی جاہ سے الجائی اس میں فاعل جو ہے مفہوم ہو رہا ہے جب جاہ کا فیل پیچھے آ گیا معلوم ہے کوئی آنے والا ہے کوئی جائی ہے جائی آنے والا اس میں فاعل ہے جب جاہ کا فیل ہوا ہے پیچھے ذکر ہو گیا تو معلوم ہے کوئی نہ کوئی جائی ہے آپ دیکھو ہم اب جائی کی تعویل میں یہ ضمیر لوٹائیں گے اس مستثنہ منہو کی طرف ضمیر کس کو لوٹانی ہے مستثنہ منہو کو لیکن جائی کی تعویل میں اور یوں کہیں گے کہ ان میں سے جو آنے والا ہے وہ خالی ہے زیدن کس سے زید سے وہ خالی ہے توجہ ہے اب دیکھو جب ان میں سے آنے والا زید سے خالی ہے اور آنے والے تو کون ہیں وہی قوم والے ہیں تو معلوم ہوا ان میں زید شامل نہیں تو دیکھو ضمیر ہم نے پھر بھی کس کی طرف لوٹائی قوم کی طرف لیکن جائی کی تعویل میں کہ آنے والے جو ہیں ان میں سے جو آنے والے ہیں پہلے بھی ہم نے ضمیر قوم کی طرف لوٹائی تھی مجیئوہم ان کا جو آنا ہے تو جب ان میں سے آنے والا زید سے خالی ہے کوئی بھی آنے والا ہو جب وہ زید سے خالی ہے معلوم ہوا زید ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں آیا تیسی صورت یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے جو ماقبل میں مستثنہ منہو تھا وہ تھا کل مثلا وہ قوم سے یہاں سو افراد مراد لے لیں یا پچاس لے لیں جتنے بھی افراد مراد ہیں جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے مطلقے بعض کی طرف یہ ضمیر لوٹا دیں کیونکہ جب القوم کل کا ذکر ہوا تو کل کے اندر بعض کا بھی ذکر ہو گیا مثلا میں نے کہا جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں یعنی وہ مثلا سو افراد ہیں جب وہ سو میرے پاس آئے ہیں تو اس سو کے بعض یعنی دس جو ہیں اس میں سے وہ بھی آئے ہیں اگلے دس جو ہیں جو اس کا اور بعض ہے وہ بھی آئے ہیں اگلے بعض اس میں سے کوئی دس لے لو بیس لے لو تیس جو بھی باز چل لینا چاہتے ہیں وہ بھی آئے ہیں توجہ ہے تو اس کے بعض کی طرف لوٹا دو اس ضمیر کو لیکن پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعض کی طرف ضمیر لوٹائیں گے تو پھر تو بعضیں معین مراد ہوں گے جان القوم خلا بعضہم ان میں سے بعض خالی ہیں اس بعضہم میں بعض کی اضافت ہو رہی ہے ہم ضمیر کی طرف اور ضمیر ہے معرفہ اور جس لفظ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ معلوم ہوا بعض معین ان میں سے مراد ہیں مثلا ان سو میں سے یہ والے پچیس مراد ہیں یہ والے تو کہتے ہیں اس صورت میں تو خرابی لازم آئے گی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہو جائے گا جان القوم وہ لوگ آئے خلا بعضہم اور ان میں سے یہ والے جو پچیس ہیں یہ خالی ہیں زیدان کس سے زید سے تو ان پچیس میں زید نہیں ہے اس سے یہ تو نہیں لازم آتا کہ باقیوں کے اندر بھی زید نہیں ہے حالانکہ مقصد کیا تھا یہاں بتلانا جان القوم خلا زیدان جو آپ نے کہا تھا مقصد کیا تھا کہ باقی لوگ آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا آپ بتانا چاہتے ہیں زید آنے میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا وہ نہیں آیا ہے تو اگر آپ یہ خلا کی ضمیر کس کو لوٹا دیں بعضہ معین کو لوٹا دیں تو اس سے تو صرف اتنا پتہ چلے گا کہ ان بعض یہ والے جو پچیس ہیں یہ والے جو دس ہیں ان میں زید نہیں تھا لیکن اس سے یہ تو نہیں لازم آیا کہ باقیوں میں بھی زید نہیں تھا آپ تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ باقی بھی کسی کے ساتھ زید نہیں ہے لہٰذا بعض معین کی طرف یہ ہوا ضمیر نہ لوٹا ہو بلکہ بعض متلق کی طرف یہ ضمیر لوٹا دو کوئی سے بعض آپ پکڑ لیں آپ ان سو میں سے جو ان سے بھی بعض نکال کر دیکھیں گے اس میں زید نہیں ہوگا مثلا آپ نے پہلے دس دیکھے ان میں بھی زید نہیں اس کے بعد کوئی اور بعض مثلا اگلے پندرہ دیکھے اس میں بھی زید نہیں اس کے بعد آپ نے اگلے پچیس دیکھے اس میں بھی زید نہیں آپ جو ان سے بھی بعض نکال لیں گے اس سو میں سے کسی کے اندر بھی زید شامل نہیں اب بات ٹھیک بن گئی آپ بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس قوم کے آنے میں زید ان کے ساتھ نہیں تھا تو جو بھی بعض مطلق اس میں سے مراد لے لیں تو بعض معین کی طرف یہ ضمیر نہیں لٹائیں گے بلکہ بعض مطلق کی طرف یہ ضمیر لٹائیں گے اور اسی لئے صاحب جامی نے بعض منہم کہا کیا کہا اگر وہ بعض ہم کہتے تو شبہ پڑتا شاید بعض معین مراد ہیں لیکن جب بعض منہم بعض ان کو نکرہ لائے بعض ان کو نکرہ لائے ہم ضمیر کی طرف اضافت نہیں کی اس سے پتا چل گیا کہ کوئی سے بعض مراد ہیں مطلق بعض مراد ہیں کوئی متعین مراد نہیں اور اس سے آپ کا مقصد حاصل ہو گیا کہ کوئی بھی بعض آپ دیکھ لیں گے اس میں زید نہیں ہوگا معلومہ وہ سارے تو آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ایک علام کیا ہوا کہ ضمیر ہم نے مستثنہ منہو کو راجے کرنی ہے لیکن براہ راست راجے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے جمع ہے تو پھر اس کی طرف ضمیر تعویل کر کے لٹائیں گے کہ خالی ہے ان کا آنا کن کا آنا اس قوم کا آنا دیکھا ان کی طرف ضمیر لوٹ گئے لیکن مجیعت کی اضافت کے ساتھ اس کی طرف لوٹائی ضمیر ان کا آنا خالی ہے زید سے معلومہ زید نہیں آیا یا ان میں سے آنے والا جو ہے وہ خالی ہے زید سے ان میں جو بھی آنے والا ہے وہ زید سے خالی ہے دیکھو اس سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا یا یوں کہیں کہ ان میں سے کوئی سے بعض دیکھ لیں وہ زید سے خالی ہیں دیکھو اس سے بھی مسئلہ حل ہو گیا بات سمجھ میں آگئی وَهُمَا فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّتِ اور یہ دونوں محلیں نصب میں ہیں حال ہونے کی وجہ سے یہ جو خلا اور عدہ ترکیب میں آئے جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا یا عدہ زَيْدًا یہ خلا زَيْدًا خلا فیل ہوا زمیر فاعل اور زیدن مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر یہ حال ہوگا ما قبل میں مستثنہ منہو سے یہ حال ہوگا کسے مستثنہ منہو سے تو یہ معلوم ہوا یہ جو خلا زیدن یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے تو یہ محلن منصوب کیونکہ حال منصوبات میں سے ہے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں وَهُمَا فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّتِ اور یہ دونوں فیل جو ہیں خلا اور عدہ یہ محلن نصب میں ہیں عَلَى الْحَالِيَّتِ حَال ہونے کی وجہ سے وَلَمْ يَظْهَرْ مَعَهُمَا قَدْ اچھا بھئی یاد رکھو یہ جو ماضی ہے نا ماضی جب بھی حال واقع ہو تو وہاں قد کا ہونا ضروری ہے یا لفظاں ہوگا یا تقدیرن ہوگا تو خلا زیدن یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے حال اور خلا کونسا سیغہ ہے ماضی کا تو اس کے ساتھ قد ضروری قد خلا زیدن ہونا چاہیے قد عدہ زیدن ہونا چاہیے تو قد کو کیوں نہیں ذکر کیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی قد کو بھی اسی لئے ذکر نہیں کیا تاکہ یہ اللہ کے مشابہ ہو جائے اللہ کے بھئی جان القوم اللہ زیدن یہاں اللہ کے ساتھ قد ہے اللہ کے ساتھ قد نہیں اسی لئے خلا اور عدہ کے ساتھ بھی قد کو ذکر نہیں کیا یعنی وہ تقدیراً موجود ہے کیوں نہیں ذکر کیا تاکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ جائے اللہ کے ساتھ ان کی مشابہت پوری طرح ہو جائے وجہ یہ کہ اگر قد ذکر کر دیتے تو قد سے پتا چلتا کہ عدہ اور خلا فیل ہیں اور اللہ تو حرف ہے تو اللہ حرف ہے اور ان کے ساتھ فیل کی علامت آ گئی تو دونوں میں مشابہت ختم ہو جاتی لہذا قد کو کیا کر دیا حضف کر دیا وہ تقدیراً موجود ہے جب قد نہیں ہے تو اب ان کی مشابہت اللہ کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں وَلَّمْ يَزْهَرْ مَعَهُمَا قَدْ اور ظاہر نہیں ہوا ان کے ساتھ قَدْ لِيَكُونَا أَشْبَحَ بِئِ اللَّا تَاکِہِ مُشَابَحَو جَائِنْ اللہ کے ساتھ اللَّتِ هِيَ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْإِسْتِسْنَائِ وہ اللہ جو بابِ استِسْنَاء کے اندر اصل ہے بھئی ایک اور بات یاد رکھیں دیکھو یہاں علماء نحو نے تین چیزیں لازم قرار دی ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدًا یہ چونکہ استِسْنَاء کے لیے آئے ہیں اور استِسْنَاء کے لیے اصل تو کیا ہے اللہ تو یہاں ان کی مشابہت کس سے ہو گئی اللہ کے ساتھ وہ بھی استِسْنَاء کے لیے آتا ہے یہ بھی کس لیے آگئے استِسْنَاء کے لیے تو لہٰذا یہاں پر یہاں پر تین چیزوں کو لازم پکڑا ایک تو یہ کہ خلا اور عَدَى کے بعد ہمیشہ منصوب آئے گا مِن وغیرہ کو ذکر کرنا جائز نہیں جیسے اللہ کے بعد ہمیشہ منصوب آتا ہے دوسرا یہ کہ خلا اور عَدَى کے ساتھ قد کو ذکر نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ اللہ کے ساتھ بھی قد ذکر نہیں ہے قد ذکر نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ خلا اور عَدَى یہ تو فیل ہیں اور فیل میں گردان ہوتی ہے لیکن یہاں ہمیشہ پہلا ہی سیغہ استعمال ہوگا یعنی خلا اور عَدَى پہلا سیغہ استعمال ہوگا چاہے ماہ قبل میں مستثنہ منہو تصنیہ ہو جمع ہو جو بھی ہو لیکن یہاں کیا آئے گا خلا اور عَدَى مفرد ہی آئیں گے یعنی ان کے اندر مفرد ہی کی ضمیر لازمی رکھیں گے توجہ ہے تاکہ اس کی مشابہت ہو کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیونکہ اگر آپ خلا اور عَدَى کو تصنیہ یا جمع وغیرہ بنائیں گے تو پھر تو معلوم ہوا کہ ان میں گردان ہوتی ہے اور اللہ کے اندر تو گردان نہیں ہوتی تو مشابہت ختم ہو جائے گی لہذا یہاں مشابہت کے لئے ضروری ہے کہ خلا اور عَدَى کو کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے اور نیز خلا اور عَدَى تو فیل ہیں فیل کا فائل کبھی ضمیر آتی ہے کبھی اس میں ظاہر آتا ہے ضرابہ زیدن یہ زیدن اس میں ظاہر ضرابہ کے لئے فائل ہے اور جب زیدن فائل ہے تو ضرابہ کے اندر ہوا ضمیر نہیں کیونکہ فائل ایک ہی آتا ہے یا ضمیر آتی ہے یا اس میں ظاہر معلوم ہوا فیل ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اور اس میں ظاہر کو بھی لیکن یہ خلا اور عَدَى جب بھی جب بھی استثناء کے لئے آئیں گے تو ان کا فائل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگی آگے اس میں ظاہر نہیں لائیں گے کیونکہ اگر آگے اس میں ظاہر آ گیا تو وہ تو مرفو ہوگا فائل ہوگا اور آگے وہ جو منصوب ہے وہ دور چلا جائے گا اور اللہ کے فوراً بعد منصوب ہوتا ہے یا درمیان میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے اللہ کے فوراً بعد منصوب آتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی کیا کیا کہ ان کے فوراً بعد منصوب آنا چاہیے فائل کو اس میں ظاہر لانے کی گنجائش نہیں ہے تو کتنی چیزوں کو لازم پکڑا ہے یہاں خلا اور آدھا میں نحویوں نے تین چیزیں کہلیں یا چار کہلیں ایک تو یہ کہ خلا کے اندر خلا کے اندر تزمین یا حصف ایسا لازم ہے اور یہ خلا عدد دونوں کے اندر ان کے ساتھ قد کو ذکر نہیں کیا جاتا اور اسی طرح ان کا فائل ہمیشہ ان کے اندر ضمیر آئے گی اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور نیز یہ ہمیشہ مفرد یعنی پہلا ہی سیغہ رہیں گے آگے تسنیہ یا جمع وغیرہ کی سیغے یہاں استعمال نہیں ہوں گے استثناء کے اندر بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فی الکسری این نصب بہیما انما ہوا فی اکسر الاستعمالات فی الکسری اکسر سے کیا مراد ہے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اکسر سے مراد اکسر استعمالات ہیں یعنی خلا اور عادہ کے بعد مستثناء وجوبا منصوب ہوگا اکسر استعمالات میں یعنی عرب اکسر اسی طرح استعمال کرتے ہیں ہاں کبھی کبھار جربی ان کے ذریعے لاتے ہیں لیکن وہ کم ہے نصب کثیر ہے تو کہتے ہیں فی الکسری این نصب بہیما یعنی ان دونوں کے ذریعے نصب جو ہے انما ہوا فی اکسر الاستعمالات وہ اکسر استعمالات میں ہے لئنہما فعلانی ماضیانی کا ما عرفتا اس لئے کیونکہ یہ دونوں فعلیں ماضی ہیں جیسے کہ آپ نے جان لیا وقد اجیز الجر بہیما اور تحقیق ان کے ذریعے جر بھی جائز قرار دیا گیا ہے علا انہما حرفا جرن حرفا جرن اصل میں تھا حرفانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا علا انہما حرفا جرن بنابر اس کے یعنی کہ اس وجہ سے کہ یہ حرف جر ہیں یہ حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اپنے ماباد کو کبھی کبار جر بھی دیتے ہیں لیکن وہ قلیل ہے تو کہتے ہیں وقد اجیز الجر بہیما علا انہما حرفا جرن اور ان کے ذریعے جر کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے بوجہ اس کے کہ یہ دونوں حرف جر ہیں قال السیرافی امام سیرافی فرماتے ہیں لَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي جَوَازِ الْجَرِّ بِهِمَا میں اختلاف نہیں جانتا ان کے ذریعے جر کے جواز میں یعنی ان دونوں کے ذریعے خلا اور عدا کے ذریعے جر بھی جائز ہے یہ حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس میں میں اختلاف نہیں جانتا یعنی کسی نحوی عالم میں اس بات سے اختلاف نہیں کیا سب کے نزدیک ان کے ذریعے جر جائز ہے تو قال السیرافی امام سیرافی فرماتے ہیں لَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي جَوَازِ الْجَرِّ بِهِمَا کہ ان کے ذریعے جر کے جائز ہونے میں میں اختلاف کو نہیں جانتا إِلَّا أَنَّا النَّصْبَ بِهِمَا اکثر مگر یہ کہ ان کے ذریعے نصب جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے مسئلہ سمجھ میں آگیا یہاں امام سیرافی کا ذکر آیا یاد رکھئے یہ امام ابو سعید سیرافی ہیں اور یہ ایران کے اندر سیراف مقام میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس لئے ان کو سیرافی کہتے ہیں اور یہ بے انتہا ذہین و فتین اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھئی ان کی پیدائش ہوئی ہے دو سو چوراسی ہجری میں اور وفات ہوئی ہے تین سو اڑسٹھ ہجری میں دو سو چوراسی میں پیدائش اور تین سو اڑسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے متقی اور زاہد و پرہزگار تھے بھئی اور کتابت کے ذریعے پیسے کماتے تھے کتابت کے ذریعے پیسے کماتے تھے ہر روز تھوڑی سی کتابت وغیرہ فرماتے اور ان کو بیچ کر پیسے کمایا کرتے تھے اور یہ حنفی ہیں بھئی حنفی حنفی مذہب کے اور قاضی گزرے ہیں بغداد کے اندر یہ پچاس سال تک قاضی رہے بھئی اور اتنے ذہین و فتین اور اتنے فقہ کے ماہر تھے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ علماء باقاعدہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ پچاس سال کے اندر انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے کسی میں کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بھئی پچاس سال تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ایسے زبردست فیصلے کیے یعنی کوئی بھی ان کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہ نکال سکا اور انہوں نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا بھئی اور خود تمام علوم کے ماہر تھے بھئی یہ علمی قراءات کے ماہر تھے لغت شیر علم عروض و قوافی علم الفرائض یعنی میراس جو ہے حدیث علم کلام جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے اور اسی طرح علم حساب وغیرہ کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی اور انہوں نے امام سیبویہ کی مشہور جو کتاب ہے نحو کے اندر اس کی شرعہ بھی لکھی علم نحو میں امام سیبویہ کی کتاب بہت مشکل سمجھی جاتی ہے بھئی بہت مشکل سمجھی جاتی ہے اور انہوں نے اس کی عظیم شرعہ لکھی تو جس سے ان کے علوم کا اندازہ ہوتا ہے بھئی امام سیبویہ کی کتاب جو ویسے ہی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اور پھر اس کی شرعہ کرنا تو انہوں نے بڑی عظیم الشان شرعہ کی امام سیبویہ کی کتاب کی بھئی تو یہ ہیں امام سیرافی بھئی چلیے بس بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ سارا سبق حل ہو گیا چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام